اگر حقیقت اور علم کھڑا ہے تحقیق کھڑی ہے دلائل کھڑے ہیں براہین ہیں اور ہر چیز اس کا در ٹھوس ہے کہ زمین جمبت نہ جمبت گل محمد براہین اپنی جگہ سے ہیلے نا تو پھر آدمی کو اپنی زد شور کر اپنی انا چھوڑ کر اپنی ہٹ ترمی اپنا تاثر شور کر اپنے رنگ قوم نسل زباد چھوڑ کر اپنے عقیدہ چھوڑ کر مو موڑ کر ایک اللہ کے حضور جو کہا نفس پر کتنا ہی گران کیوں نہ گزرے نفس پر کتنا ہی گران کیوں نہ گزرے بال بال اٹھوٹ جائیں بال بال اٹھوٹ جائیں مگر تابع شریعت کے رہنا ہے تابع شریعت کے جب نفس زور کرے اندر آنکھ جل پڑے نفس کے اور وہ کہے کہ چلا کر راک کر دے اپنے غصے کی آنکھ سے اس کو تو پھر وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھنڈی میٹی شریعت کو لے آ کیونکہ نفس کو لگام دینے والی ایک ہی ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے یہ ہے وہ چیز جسے ہم آپ کو نکالنا چاہتے ہیں یہ ہے ہماری جنگ ان کفار کے ساتھ ان مشرقین کے ساتھ یہ جنگ ہے اعلان جنگ یہ کر چکے ہیں اور ہم جنگ کا جواب جب تک دیں گے نہیں ہم بیٹھے گی نہیں چاہنے سے ہم نے اپنے نبی کے دین کی افاظت کر دی یہ تند مند دل بھوک دینا ہے اس جنگ میں ہم نے نہیں ریکھنا کون کیا کہہ رہا ہے ہم نے یہ ریکھنا کہ شریعت کیا کہتی سٹیٹیجی کے اپنانی ہے اس سٹیٹیجی کے تحت قدم با قدم بڑھانا ہے نبی علیہ السلام نے کہا قتل و غارت ہو جائے گا پورے مکہ کے اندر قتل و غارت ہو جائے گا صحابہ نے کہا یارسول اللہ اگر اچانک چڑھائی کی مشرقین بھی مکہ سے بڑا پیار کرتے ہیں قابعہ میں دس ہجری کو نو ہجری کو تلواریں نکال کے لہرائیں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حاج کیا تو مشرقین کو کہا کہ اگلے سال حاج نہیں کرنے آگے تم انہوں نے کہا بلے بلے محمد نے اس پہ مکہ پہ بھی قبضہ کر لیا بیت اللہ اوہ یار تیری حکمرانی مانی پر یہ کیا طریقہ کر رہا ہے کہ ہمیں کیا قابعہ تو اللہ سے تو روک رہا ہے کہ ہمیں اللہ کی نبی نے کہا نبی مشرق نجس ہوتا ہے گھندا ہوتا ہے اس کو اللہ کے گھر کے قریب نہ آنے دیں اللہ کو پیار نہیں اللہ کو جب ہی ڈال دی تھی اس نے ہے کب مکہ کے اندر داخل نہ ہوئے لوگ کہا تیرے رب کے گھر کے پاس جو چیز تیرے رب کے ساتھ منصوب ہے نا اٹیچ ہے بیت اللہ نبی اس شہر میں بندہ نہیں آنا چاہیے ورنہ اللہ کو کیا ہے اللہ کے ساتھ جا کر اسے ملنا تھا اللہ اوپر یہ نیچے زمین میں جہاں نہیں نہیں یہ نہیں کرنا تو مشرق ہی نے تلوارے نکال کے لہرانی نبی کے پاس حت عبو بکر عمر نے رانگ دیکھ لیا انہوں نے جا کے رسول اللہ کو بتایا کہ تلوارے نکال لی انہوں نے انہوں نے کہا اگر یہی ہے تو اعلان جنگ ہوگا یہی ہے تو پھر اعلان جنگ ہوگا ہمیں کعبے سے کون کرنے والا ہے تو آپ روکنے والا محبت تو تھی مشرق تھے پر کعبہ کعبہ تھا وہ مشرق تھے اتھیس نہیں تھے منکر نہیں تھے سیکلر نہیں تھے لبرل نہیں تھے وہ مشرق تھے مشرق اور سیکلر میں فرق کر کے جینا سیکھو لبرل سے فرق کرنا سیکھو اتھیس تے اگناسٹک سے فرق کرنا سیکھو اگر تم فرق کرنا نہیں سیکھوگے تو تم کہا مشرق تھا کہتے تھے اللہ سے بھی پیار ہے مگر خدا کے پیاروں سے بھی پیار ہے یہ عقیدہ ہے اور ہم جیسے اللہ سے مانگتے ہیں ویسے ہی ان سے بھی مانگیں گے یہاں پہ فرق ہو گیا اللہ نے کہا پیار کرو مجھ سے اور ان سے بھی پیار کرو جو میرے پیارے ہیں مگر مدد مانگو مجھ سے ان سے نہیں مانگنی جو میرے پیارے ہیں ان سے مدد نہیں مانگنی رولہ اتنا تھا وہ ان سے بچے اولاد سب کچھ ان سے اور ان کو بھی اپنی زندگی میں اس لیے دخل کی دیا تھا کہ وہ بھی اگر کوئی بات کہیں تو ہم نے تو ماننی اس کی بھی کہی ہوئی اللہ نے کہا نا 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 کلام میرا ہی مانا جائے گا وہ کیسے ہوتے کہ میرے کہہ میں اپنا کہہ شامل کر کے میری برابری کیا کوگلے لیں دیکھ لیں کہ اللہ نے کلام کے اندر بھی برابری کا حق نہیں مانا ان کا فرمایے گفتگو بھی کوئی کرے تو کیوں کرے تیرے رب کے مقابلے میں بات بھی لائے تو کیوں لے کر آئے تیرے رب کے مقابلے میں عبداللہ بن عمر کا لڑکا پاس بیٹھا تھا جانے سے روکا نہیں تو اس زمانے کی عورتیں تھوڑا سا عزاد ہونا چاہتی تھی تو حد عبداللہ بن عمر کے لڑکے نے کہا کہ نہیں میں تو رکوں گا اگر حضور نے نہیں رکا حالانکہ اس نے بات کسی اور رنگ میں کہی تھی لیکن عبداللہ بن عمر نے ایسی گالی تھی مرتے دام تک گفتگو نہیں کی فرمایا جب نبی کی بات آ رہی تھی پھر تو نے اپنی بات کیوں موقع پر نکالی جان دے میں شریکت ہوں جان دے جان دے میں اللہ دو جاننا میں قرآن استغفراللہ یہ کلمہ کفر ہے اور تم کافر ہو چکے ہو اور تمہیں اب جہنم میں جانا ہے پڑھ جو نمازہ بغیر کلمہ کے نماز تجدید ایمان کرے اگر آپ بول چکے ہیں علماء کہتے ہیں دن میں کیوں پانچ بار عزاد میں کلمہ لکھا کیوں عزاد نماز میں رکھا کہ بھائی بار بار کلمہ پڑھو صبح سے اب تک ودن کیا کفر بک چکے ہو کیا کچھ کہہ چکے ہو کیا کچھ سن چکے ہو کیا کچھ دیکھ چکے اور کیا کچھ کرنے کے ارادے ہیں تم کافر ہو گئے ہو نکار ٹوٹ جائیں گے زنا لکھا جائے گا یہ اولاد حلال کی نہیں رہ گی مال سارے کا سارا تمہارا ضبط کیا جائے گا مرتاد کی اگر سزا چلی شریعت کہتی ہے اپنے ارتداد پر نظر رکھ مسلمان کہیں میں مرتاد تو نہیں ہو گیا یہ نہ کہہ میں منافق تو نہیں ہو گیا یہ بڑے لوگ کی باتیں ہیں حضرت وقر صدیق کہتے ہیں یہ رسولہ کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے یہ ان کی باتیں ہیں جن کے پاس ایمان تھا ان کو فکر ہے جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے وہ کہتا ہے جی میں منافق ہوں میں کہتا ہے نا 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 بلے تو منافق نہیں ہے چیک کر تو کہیں مرتاد تو نہیں ہو گیا اپنے کارناموں کس جو تُو سارا انجام دے رہا دن رات تنہائیوں میں ہی دردر کر کے یہ ہے وہ چیز